کچھا چھٹھا بریکنگ میں مالدیب سے جوڑی ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے خبر کے مطابق مالدیب میں ٹورسٹ کی بھاری کمی شروع ہو گئی ہے جس کی آشنکہ بھی جتائی جا رہی تھی بھارت سے ٹورسٹ مالدیب کی بجائے اب لکشردیب جانے لگے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جہاں ایک طرف بھارت کے ٹورسٹ جو ہیں مالدیب میں اپنی ہوتیل کی بوکنگ لگاتار کینسل کر رہے ہیں تو وہی دوسری طرف بھارت کے لوگ لکشردیب میں دھڑا دھڑ ہوتیل اور ٹورسٹ سپورٹس کی بوکنگ کر آ رہے ہیں دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ لکشردیب میں مارچ دوہزار چوبیس تک کی بوکنگ اب پوری طرح سے فل ہو چکی ہے تو بھارت سے پنگا لے کر مالدیب کو بھاری نقصان ہو رہا ہے ایک طرف چائنیز ٹورسٹ مالدیب نہیں جا رہے ہیں تو وہی دوسری طرف مالدیب میں وپکش کے نیتا راشت پتی محمد مویزو کی سرکار رکھاڑ پھینکنے میں جھٹ گئے ہیں ایسے میں حالات بہت جلد مالدیب میں روٹی کے لالے پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں جب کسی دیش کی موت آتی ہے تو وہ چین کی طرف بھاگتا ہے مالدیب کے راشت پتی مویزو کی طولنا اس گیدر سے کی جا رہی ہے جس کے بارے میں ہندی میں بڑا مشہور محاورہ ہے کہ جب گیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے فرق بس اتنا ہے کہ مالدیب کے راشت پتی مویزو چین کی طرف بھاگے ہیں مالدیب کے راشت پتی چین کے راشت پتی شی جنپنگ کی گوت میں جا کر بیٹھ گئے ہیں مویزو نے انٹی انڈیا پروپگنڈا کر کے جہادی مان سکتہ کے قبضے میں آ کر بھارت سے دشمنی اور اس چین سے دوستی کر لی ہے جہاں اوئنگر مسلمانوں کو اب جینے کا بھی ادھکار نہیں ہے مویزو مالدیب کے کٹرپندھیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں اور اس چین سے دوستی گانٹ رہے ہیں جس نے اوئنگر پرانت میں مسلمانوں کی مسجدوں کے گمبد ہی اڑوا دیئے ہیں اوئنگر مسلمانوں کو چین یاتنا شیویروں میں رکھتا ہے اور اوئنگر مہیلاؤں پر بھی ظلم زیادتیاں کرتا ہے لیکن اپنی سیاسی روٹی سیکھنے کے لیے اور چناوی راجمیتی کے لیے اب مویزو نے مالدیبز کو چین کے خونی دڑبے میں گھوسر دیا ہے مویزو کے چین دورے پر چین کا سرکاری میڈیا گلوبل ٹائمز کافی خوش ہے اور وہ اس موقع کا استعمال بھارت پر تنجھ کسنے کے لیے کر رہا ہے کس طرح سے گلوبل ٹائمز نے بھارت ویروت کر کے دنیا میں اپنی ہسی اوڑوائی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں لیکن سب سے پہلے بات کریں گے مویزو کی چین یاد رکھی بھارت کے ساتھ چل رہے راجنائیگ ویباد کے بعد مالدیو کے راشرپتی محمد مویزو نے چینی راشرپتی شی جنپنگ سے ملاقات کی ہے راشرپتی مویزو پانچ دنوں کے چین دورے پر ہیں جہاں ان کا زور شور سے سواگت کیا جا رہا ہے اور مویزو کو 21 توقوں کی سلامی دی گئی ہے چین سمر تک مانے جانے والے مویزو کا چین دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب بھارت کے ساتھ مالدیو کا راجنائیگ ویباد چل رہا ہے دراصل مالدیو کے کچھ منتریوں نے پردھان منتری موڈی کے خلاف آپتی جنک ٹپڑی کی تھی منتریوں نے پی ایم موڈی کے لکش دیپ دورے کی تظویروں پر آپتی جنک ٹویٹ کیے تھے مالدیو کے اکنیتہ زاہر رمیز نے پی ایم موڈی کے ٹویٹ کے جواب میں لکھا تھا اچھا قدم ہے لیکن ہم سے مقابلہ کرنے والی بات بھرم پیدا کرتی ہے بھارت کے لوگ اتنے صاف کیسے ہو سکتے ہیں ان کے کمروں سے برابر بدبو آتی ہے جو اس راہ میں بڑی رکاوت ہے مالدیو کے نیتاؤں کے اس طرح کی ٹپڑی سے بھاری ویباد پیدا ہوا جس کے بعد مالدیو سرکار نے خود کو نیتاؤں کے بیان سے الگ کر لیا اور کہا کہ یہ ان کے نیجی ویچار ہیں بھارت میں چل رہے بوائکاوت مالدیو کے ٹرنڈ کے بیچ مویزو نے چین سے اپیل کی ہے کہ وہ ادھک سے ادھک چینی پریعتکوں کو مالدیو بھیجیں یعنی اگر دیکھا جائے تو بھارت سے مالدیو کو ایسا جھٹکا لگا ہے کہ وہ اب چین کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے اور مدد کی بھیق مانگ رہا ہے منگلوار کو فوجیان پرانت میں مالدیو بزنس فورم کو سمبودھت کرتے ہوئے مویزو نے کہا کوویٹ سے پہلے ہمارے دیش میں سب سے ادھک پریعتک چین سے آتے تھے میرا انورود ہے کہ چین کو ایسا کرنے کے لیے پھر سے اپنی کوششیں تیز کرنی چاہیے مالدیو کے راشپتی مویزو نے چینی دورے پر چینی راشپتی شی جنپنگ کے پروجیکٹ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کی کافی تاریف کی انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ مالدیو کے لیے کافی اہم ہے اور مالدیو بھی آنے والے سمیہ میں بی آر آئی کے تحت چین کے ساتھ سہیوک بڑھانے کے لیے اچھک ہے بھارت بی آر آئی پروجیکٹ کا ویروت کرتا رہا ہے کیونکہ پاکستان میں بی آر آئی کے تحت چل رہا چائنہ پاکستان ایکانومک کوریڈور پاکستان ادھگرد کشمیر سے ہو کر گزرتا ہے چین کے اس پروجیکٹ پر ایسے آروپ بھی لگتے ہیں کہ اس کے ذریعے چین آر تھک روپ سے کمزور دیشوں کو کرز کے جال میں پھسا رہا ہے اس ویباد کے بیچ مویزو کے چین دورے کی بھارتیہ میڈیا میں جو کوریڈ چل رہی ہے اس پر ٹپڑی کرتے ہوئے گلوبل ٹائمز نے لکھا ہے چین کے ساتھ مالدیو کے راجنائیک اور آر تھک آدان پردان کو لے کر اس طرح کی جنجلہ مالدیو کو لے کر بھارتیہ جنتہ کے بیچ چھپے اہنکار کو درشا دی ہے شاید ایسا اس لیے ہے کیونکہ بھارت ہمیشہ دکشن ایشیا کے کشتر کو خود سے بچھڑا مانتا ہے مالدیو اور شری لنکا جیسے دیش کمو بیش بھارت سے راجنیتک آر تھک اور سانسکرٹک روپ سے پرابہت بھی ہیں پچھلے کچھ ورشوں میں مالدیوز نے چین سے بھاری کرز لیا ہے بھوشش میں اگر کرز سمیہ پر نہیں واپس ہوئے تو مالدیو کے آئیلنڈ بھی چین کے ہاتھوں میں جا سکتے ہیں آنکھڑوں کے مطابق فلحال مالدیو کی جیڈی پی قریب 6.5 بلین امریکی ڈالر کی ہے جبکہ مالدیو کے بجٹ کا 10 فیصد حصہ چین کا کرو چوکانے میں چلا جاتا ہے لیکن دوسرے دیشوں کی زمینوں کو ہڑپنے کلالچ میں گلوبل ٹائمز ابھی مالدیوز کے لیے بہت میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے اور بھارت کو مالدیوز کے دشمن کی طرف پیش کرنے کی جھوٹ ہی کوشش کر رہا ہے گلوبل ٹائمز آگے لکھتا ہے دوسرے دیشوں کے ساتھ ایسا ویوہار کرنا مانو وہ بھارت کے ادھین ہو ایک وقت مان سکتا ہے دوسرے دیشوں کے ساتھ مالدیو کے سہیوگ اور پوٹنیتی میں بھارت کے بھو راجنیتی خیتوں کو قرآت مکتہ دینے کا کوئی کارن نہیں ہے